دردل عزیزی اور ہمارے دانشوار اچھا فرید صاحب یہ ہمارے آج جو شو کے مہمان ہیں ایک تو یہ اس حوالے سے ہیں کہ فلم لگ رہی ہے یہ عید پہ جو فلم لگ رہی ہے بلکہ لگ گئی ہے لگ گئی ہے جی جی ہوئے تم اجنبی نہیں میں اجنبی بالکل بھی نہیں ہوا اب تو اپنا ہو گیا آپ کا آپ تو ہمارے ہو گئے فلم کا نام جو ہے نا جی ہوئے تم اجنبی وہ بھی انشاءاللہ لوگوں کی اپنی ہو جائے گی ویسے تو کامران شاہد صاحب ایس جنرلیسٹ آپ سب ہی جانتے ہیں اب تو ان کو ڈریکٹر اور رائٹر کے حوالے سے بھی لوگ جاننے لگے ہیں چونکہ میڈیا پہ سب کچھ آ چکا ہے ہمارا بھی مستقبل کوئی رول بغیرہ مل جائے گا کامران صاحب کی ساتھ رول یہ بھول ہے ابھی تو لائن لگی ہوئی ہے ابھی تو خود بھی وہ ہیرو محسوس کرنا ضرور ہے کسی بھی شو بھی نہیں ہوں میرا خیال ہیرو ہی ہیں کامران صاحب میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ میں بھی ان کی فلم کا حصہ ہوں اور محترم مجی برمان شامی صاحب کو اس لیے تکلیف دیا کہ ایک تو ہمارے شو کی ذرا عزت بڑھ جائے گی مجید کا شو جو ہے اس میں ہم انہی کی طرح کے جو سٹارز اور پبلک کے فیوریڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں تو شامی صاحب کے آنے سے تو ہمارا شو تگڑا ہو جائے گا بڑے عزاد کی بات ہے جی اور دوسرا انہوں نے وہ فلم جو ہے نا جی اس کو دیکھا بھی ہے جو وہاں پہ ہم نے شو کیا تھا نا جی لاہور میں جو فلم کے حوالے سے پریس شو جو کیا تھا اس میں شامی صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی اور یہ بھی تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے آپ میرا خیال ہے کامران شاید صاحب سے فلم کے حوالے سے جو پوچھنا چاہے گا کامران صاحب اسے کیسا تجربہ رہا آپ کا اس فلم کا یعنی ہم تو آپ کو کرنٹ افیرز کے ایک بڑے دبنگ انداز کے ہوسٹ اور جسے کہتے ہیں کہ بڑے بہترین انداز میں آپ کو کرنٹ افیرز کے شوز کر رہے ہوتے ہیں تو ایک فلم بہترین نہیں بڑے ڈیفرنٹ انداز میں ایسے میں بھی چمیلیٹھ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں مجھے کہ آپ ذرا چھوپ رہے ہیں آپ بتائیں یہ جو مر لگتا ہے کہ اوپر کہاں کو سوال کر رہے ہیں اور سر جھگڑا کر با کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں سر اتنا لیٹ جاتا ہوں میں بہو بڑے مزے لے رہے ہوتے ہیں کیسا آپ ایسے کامنا ہے صاحب تجربہ سر بڑا مزا آیا اس میں ایک تو جو جلنوں کے ساتھ کام کر رہا تھا ان کو میں نے بڑا انجوائی کیا شروع شروع میں جو اولین اس میں جسے کہتے ہیں بانیاان ہے اس فلم کے ان میں سوہل احمد صاحب ہے اور ان کی وجہ سے اصل میں یہ فلم بنی آپ حیران ہوں گے ان کو بھی شاید نہیں بتا ہوا یہ کہ میں نے بھٹو صاحب کے اوپر ایک ڈاکی ڈراما بنایا شامی صاحب وہ تھا چار پانچ اپیسوڈز کا اس میں قوی صاحب بھی موجود تھے یا یا بختیہ اس کے رول میں بکیل کے رول بھٹو صاحب کے تو سوہل صاحب مجھے ایک دن ملے دنیا نہیں اس نیچے وہ کہتے ہیں قوی صاحب آپ کے ڈیالوگز کی بڑی تعریف کر رہے تھے یہ ہی بات انہوں نے میاں آمیر صاحب کو بتا دی تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ جرا آپ نے بڑے سبتوس ڈیالوگز لکھیں کسی ڈرامے کے میں نے کہا صاحب بھٹو صاحب کے ایک ڈراما بنا رہا ہوں دنیا نیوز پہ چلانا ہے تو میاں صاحب کہتے ہیں جی یہ تو زمانہ جو ہے وہ چھپیس چھپیس اپیسوڈز کے ڈراموں کا ہے تو ہمارا تو ایسے بھی پولٹیکل چل رہا ہے انہوں نے آگے سے میاں چھپیس اپیسوڈز پہ ڈال دیا میاں صاحب نے وہ چھپیس کی جو تھے وہ چھپن بنے چھپن کے سو بن کے سائٹ پہ آکر اس کے پاس فلم بن گئی یہ اگر شورٹ کٹ وے پہ بتایا جائے رہا تو سوہل صاحب کبھی صاحب اور میاں آمیر صاحب جو ہے رہنگ کا بہت بڑا اجاری انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ڈائلوگ بہت اچھے لکھے بہت اچھے ڈائلوگ لکھے اب فلم کے حوالے سے میں چونکہ اس کا حصہ بھی ہوں مگر میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پوری فلم جو ہے وہ پبلک اس کو کس طرح ریسیب کرے گی یہ فلم یہ ہی ہوتی ہے فلم کو پبلک نہیں بتانا ہوتا ہے مگر بین ایکٹر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہترین سکرپٹ اور بہترین ہارڈ ورک ہوا ہوا ہے اس میں بہترین بہترین